بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو ادرک لے لیا ایک کلو لیسن یہ دیسی لیسن تھا میں نے اس کو چھیل لیا اس طرح سے یہ ایک کلو یہ لے لیا دیسی نمبو لیا یہ چھوٹے والے دیسی نمبو ہوتے ہیں ان میں راست بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ دیسی ہیں آپ نے چھوٹے والے دیسی نمبو ایک کلو یہ لے لینے ہیں ایک کلو اس طرح سے میں نے دیسی شہد لے لیا یہ درختوں کا ہے شہد بہت ہی زبردست ہے یہ اس طرح سے دیسی شہد ایک کلو آپ نے یہ لینے ہیں ایک اس طرح سلکہ ایپل کا آپ نے لے لینے ہیں یہ بھی آپ نے ایک لیٹر لینے ہیں لیٹر والے آپ نے بوتل لے رہنے ہیں یہ ساری چیزوں کا ایک ہی وزن ہے ایک ایک کلو چلیں اب آگے سٹیپ شروع کرتے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہوں نے ایسے سارے نیمبو کو کٹ لینا ہے اس طرح سے اور ان کے آپ نے بیج نکال دینا ہے بیج نہیں ہمیں چاہیے ان کے نا ایسے یہ میں نے کٹ لینا ہے پھر ان کا رس نکال لینا ہے ایسے ہم نے اس کا رس نکال لینا ہے اور پھر بعد میں ہم نے کسی چھانی میں چھان لینا ہے ایسے جو کے کچھان کٹ لینا ہے ان کا سارے مرادو کی ہے شوگر والے جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سینے میں درد جوڑوں میں درد دل کے جو مریض ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زبردست یہ چیز ہے ایسے ادرک چھیل لینے اس طرح سے یہ چیزیں تو دل کے مریض کے لیے بلڈ پریسر کے لیے بہت ہی فیادے مند ہیں اس طرح سے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے آسان کام ہے اور کم بجٹ میں بننے والی یہ چیزیں ہیں ایسے اب اس کے ہم نے کیوبز بنا لینے اس طرح سے ایسے ان کے کیوبز بنا لینے ایسے ادرک کو میں نے چھیل لیا اس طرح سے اس کے کیوبز بنا لیا یہ درمیانے سائز کے آپ نے کیوبز بنانے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کو ڈرائر کر لینا ہے اس طرح سے لیسن کو بھی میں نے واش کر لیا لیمن کا اس طرح سے میں نے راس نکال لیا راس نکالنے کے بعد اس کو بریق چھنی میں چھان لیا تاکہ اس کے اندر جو بیج بغیر ہے وہ نکل جائیں ایسے ہم اس کو چوپر میں ڈال لیں گے اس طرح سے ایسے ہم نے ڈال لیں گے آپ کے پاس بڑا چوپر ہے تو آپ سارا ہی ایک ہی دفعہ ڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں نے ایک دفعہ ہی اس کے اندر آڑ کر لیا ایسے ایسے اس کو بند کر لیں گے ایسے ایسے ہم نے چوپ کر لیا اس طرح سے ایسے ایسے کپڑے کے اندر اس طرح سے بریق جو ہے کپڑا اس کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا کیونکہ ہمیں اس کا راس چاہیے ایسے ہم نے اس کو نکال لیں اچھی طرح سے یہ آپ نے پھر بعد میں ضائع نہیں کرنا اس کو ہم سالن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے دو چمچ ڈیلی صرف ہمیں اس کا راس چاہیے اس طرح سے ہم نے اس کو صاف کر لیا ایسے اب ہم لیسن ایڈ کر لیں اس طرح سے چوپر ہمارا بڑا اس لیے ہمیں ایک ہی دفعہ چیز ڈانی پا رہی ہے ایسے ہمیں اس کو کور کرنے ایسے اس کو ہم چوپ کر لیں گے اچھی طرح سے یہ تقریبا پانچ منٹ کے لیے آپ اس کو سلا جائیں گے ایسے 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 ہم نے کپڑے کے اندر ایڈ کیا ہو تھا اب اس کا ہم نے یہ راس نکال لینا اس طرح سے ادرک کا راس میں اس طرح سے نکال لینا ایسے آپ نے اچھی طرح سے اس کو دبا دبا کے نکال لینا ایسے بلکل ہم نے اس کا راس نکال لیا بلکل اس کا ہم نے راس نکال لیا اب یہ بلکل خوش کا اس کے اندر بلکل بھی راس نہیں ہے اب ہم کسی ڈبے میں ایڈ کر کے اس کو ہم فریز کر دیں گے اس طرح سے ڈبے میں ڈال لیا اب ہم لیسن کو اسی طرح اسی کپڑے کے اندر ایڈ کر لیں گے ایسے اس کا بھی ہم نے راس چاہیے اس طرح سے ہم نے اس کا راس نکال لینا ایسے ہم نے اچھی طرح سے چوپڑ کو ساف کر لینا ایسے ہمیں اس کا بھی راس چاہیے ہم نے راس نکال کر اس کو زیادہ نہیں کرنا دسن کو ہمارے سالن میں کام آئے گا اس طرح سے آپ نے فریز کر لینا تاکہ سمیل نہ آئے اس کی خراب بھی نہیں ہوگا اور آپ دلی ایک سے دو چاہ مسالن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں یہ تو دل کے مریضوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے آپ بیسے بھی صبح نے ہارمون دو سے تین کیوبز لیسن دے سکھا سکتے ہیں یہ دل کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بلکل ساف ہو جاتی ہیں اور سانس کے جن کو بیماری ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اب ہم پھر سے اس کو اس طرح سے دبا لیں گے اور اس کا بھی ہمیں لیسن کا راست چاہیے ایسے آپ نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے کیونکہ ہمیں ایک ہی وزن کی یہ چار سے پانچ چیزیں ہیں جو ایک ہی وزن کی چاہیے ایسے ہم نے نکال لینا ہے یہ آپ جب استعمال کریں گے تب آپ کو اس کے فائدے کا پتہ چلے گا کہ اس کا کیا فائدہ ہے ایسے لیسن کا بھی اس طرح سے ہم نے راست نکال لیا بلکل یہ ڈرائر ہے بلکل اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس طرح وہ بھی ہم اسی ڈبے کے اندر ایڈ کر لیں گے لیسن اور ادرک کا جب بھی ہمیں پیش چاہیے گا ہم سالن میں استعمال کر لیں گے اس طرح سے اب ایسے پین کو چولیا کے اوپر رکھ لیں گے اس کے اندر نیمبو کا رس وہ آٹ کر لیں گے ساتھ ہم سلکا آٹ کر لیں گے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ہاف رہ جائے ہم نے اتنا اس کو بنانا ہے ایسے فلیم کو سلو کر دینا ہے تاکہ ہم کیچن کا کوئی اور بھی کام کر لیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہماری میڈیسن بھی تیار ہو جائے گی اس طرح سے چونے ہم کیچن کا فلیم کو سلو کر دیتے ہیں یہ بنتا رہے گا اور جب ہاف رہ جائے گا تو ہمارا پھر یہ تیار ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے چولیا کے اوپر اتنی دے رکھنا تھا کہ یہ ہاف ہو جائے اس طرح سے اس کا راس جو تھا ہاف ہو گیا اب یہ تھنڈا ہونے کا ویٹ کروں گے جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے اندر ہم نے شہد ایڈ کرنا ہے ایسے اب تھنڈا کر لیں اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے اس کا لیکوڈ بن گیا اب ہم نے اس کو اس جاک کے اندر ہی ایڈ کرنا ہے اور اتنا جتنا ہی اس کا لیکوڈ ہے اتنا ہی ہم نے شہد ایڈ کر لیں یہ اس طرح سے اب ہم نے اتنا ہی شہد ایڈ کرنا ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ جتنی یہ میڈیسن ہے اتنا ہی ہم نے شہد ایڈ کرنا ہے اب یہ ہاف جگ تھا اور ہاف ہم نے اس طرح سے شہد ایڈ کر لیا اس طرح اتنا ہی ہم نے شہد ایڈ کیا اتنا ہی ہماری میڈیسن تیار ہوئی تھی اب ہم اس کو دوبارہ سے اسے پین کے اندر ایڈ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اسے ہم نے ایسے اس کو ہم نے مکس کر لیں اگر آپ کو لگے کہ یہ زیادہ گاڑا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا سرکہ اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ مجھے تھوڑا سا گاڑا لگ رہا اس لئے میں نے تھوڑے سے اس کے اندر سرکہ ایڈ کر لینا ہے اس طرح سے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے ایسے اسے مکس کر لینا ہے اور رات کو سوتے وقت ہم نے ہاف چمچ اس طرح سے صرف ہاف چمچ ہم نے لینا ہے یہ دل کے مریض جوڑوں میں درد شگر کے مریض بلیڈ پریشر کا خاص طور پہ اس سے چھٹکارہ ہو جائے گا اگر آپ یہ استعمال کریں گے آپ میڈیسن بھول جائیں گے اور یہ دیسی ٹوٹ کا آپ یقین کریں آپ کریں گے تو آپ سارا دن فریش رہیں گے کام کرنے کو بھی دل کرے گا آپ کا جسم بلکل ہلکا ہو جائے گا اگر آپ کا جسم میں اتنی چربی ہے تو یہ اس کے لئے بہت ہی فیدے مند ہے ایسے میں نے اب اس طرح کی کوئی سی آپ نے بوتل ساکھ ستھری سے لے لینی ہے اس کے اندر ہم نے ایڈ کر لینے ایسے ہم اسے کسی ساکھ ستھری سی بوتل کے اندر ایڈ کر لیں گے یہ ڈیلی آپ نے سونے سے پہلے رات کو ہاف چمچ لینے اس طرح سے اگر آپ کو ویڈیو پسانتا ہے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے کمنٹ پر اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا کل تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اوکی اللہ حافظ سبسکرائب کریں